زیادہ کم آیا لیکن کم بتایا ایف بی آر کا ڈی ایچ اے فیس فائف میں جلال سنس کی برانچ پر شاپا اور تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شبیر حیدر سے جی شبیر بتائے گا ایف بی آر کافی متحرک نظر آیا رہیم سٹور کے بعد جلال سنس بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ہے رہیم سٹور کے بعد جلال سنس کی باری ہے اور ایف بی آر نے کاروئی کرتے ہوئے تمام جو ریکارڈ وہ قبضے میں لے لیا ہے اس وقت میں اس میں موجود ہوں یہ ڈی ایچ اے فیس فائف جلال سنس کی برانچ ہے یہاں پر ایف بی آر نے چھپا مار کر یہ جو تمام ریکارڈ وہ قبضے میں لے لیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر کمپیٹر ہیں اس کے ساتھ لیپ ٹاپ ہیں ان کے سیلز بوکسی جتنی بھی رسیتیں وہ تمام ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ریکارڈ یہاں پر قبضے لیا ان کے اس ٹیم کی سربرائی کر رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سب بتائیے گا کہ پہلے تو رہیم سٹور پر چھپا مار کر تمام ریکارڈ قبضے میں لیا گیا اس کے بعد اب جلال سنس کی باری آئی ہے جلال سنس کا بھی اب تمام ریکارڈ قبضے میں لیا گیا کیا مسئلہ آ رہا تھا کیوں نہیں وہ کیا ٹیکس آدھا نہیں کر رہا تھا شبیر صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف بی آر اب میسیف جو ہے نا ٹیکس ایویڈرز کے خلاف ڈرائیب جو ہے نا سٹارٹ کر دی ہے اور ادھر بھی آپ کو پتا تھا وہاں ریکاوری بھی اچھی خاصی ہوئی اور وہ بھی ٹیکس ایویڈن کر رہے تھے اب اگر ادھر ان کی بات کی جائے تو یہ تھوڑا میں کھل کے بات کرنا چاہوں گا ان کی تقریباً گیارہ کے قریب برانچز ہیں اگر ان کے برابر ریٹیلرز دیکھیں تو وہ ایک کروڑ تیس چالیس لاکھ رپیا مہینے کا سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہیں سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سٹیٹ منی ہوتا ہے پبلک منی ہوتا ہے پبلک سے کلیکٹ کرتے ہیں اور آگے ڈیپاؤزٹ نہیں کراتے گیارہ برانچز جو سیلز ٹیکس ہے یہ صرف چار لاکھ رپیا جمع کر رہے ہیں تو پھر ایف بی آر مجبور ہو جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ منیٹرنگ کے لئے ٹیمیں بٹھائی گئی تھی منیٹرنگ تین دن ہوتی رہی ہے انہوں نے بالکل کوپریٹ نہیں کیا نون کوپریٹیو بیہیویر نون کمپلائنٹ ایٹیچوڈن کا انہوں نے بالکل ہی جو انا اپنا ایکسیس نہیں دی سسٹم تک مجبوراً ایف بی آر نے آج ان کے پرمیزز جو ہیں ریڈ کی ہیں ان کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ہے اب سارے ریکارڈ کی اسی طرح میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا سکروٹنی ہوگی اور جو ایگزیکٹ ٹیکس لیابیلٹی ان کی بنے گی وہ ڈسچارج ہونے کے بعد ہی اپنے اپریشن سٹارٹ کر سکیں گے ابھی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریزسٹنس آ رہی ہے پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ آف پاکستان اتنا کمزور ہو گئی ہے سٹیٹ آف پاکستان ہرگز کمزور نہیں ہے میں پھر بتاتا چلوں جتنے بھی ٹیکس ایویڈرز ہیں ایف بی آر ان کو بلکل نہیں چھوڑے گا یا ہمیں ابھی بھی ریزسٹنس آ رہی ہے چار ان کی سیفز ہیں جہاں انہوں نے اپنا ویلیویبل ریکارڈ رکھا ہوا ہے ابھی بھی انہوں نے اس چیز تک ایکسیس نہیں دی ابھی لاسٹ منٹ تک آپ سے بات کرنے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کیز آ گئی ہیں وہ ریکارڈ بھی ہم نے امپاؤنڈ کرنا ہے اور آفیس چلے جانا ہے جی بلکل جیسے ہم نے سننا ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہاں پر جسٹنس بھی آ رہی ہے اور ریکارڈ دینے میں وہ تعاون بھی نہیں کر رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور یہاں پر ڈی ایچ ای فیز فائیو میں ہے اور تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے جو ریکارڈ ابھی باقی ہے وہ ریکارڈ قبضے میں لینے کے بعد یہاں پر ان کے ایف بی آر کی جانب سے ان کے تمام ریکارڈ کی چھانبین کی جائے گی ایف بی آر کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے تمام ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے شبیر حیدر بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے